ہم جانتے ہیں کہ آج 2022 کا انتیم دن ہے اور کل پراتہ پہلی بھور 2023 کی کرنے یہ نکل کر کے آئیں گی ہم ان کا سواگت کریں گے 2022 کا ورش ایک پرکار سے ایسا کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی ہمارا یہ ملا جولا ورش رہا ہے اور اس ورش کے آج بیتنے کے بعد نو ورش خوشیاں بھرا یہ ورش آئے ایسی میں کامنا کرتا ہوں اور اس نو ورش کی بہت بہت آپ کو بدھائی دیتا ہوں بھائیو بینو یہ ورش بھر کی یاترہ جب شروع کی تھی تب اسی پرکار سے نو ورش کی بہتی شروع کی تھی اور لگاتار آج ورش بھر کی سب باتیں ویچار کرتے ہیں تو دھیان میں آتا ہے اس یاترہ میں بہت سے ایسے پڑاو آئے بہت سے سجن پرش ملے بہت ساتھی ملے مطر ملے ساتھی سارتھی ہوئے اور بہت سے چنوٹیاں بھی آئے بہت سے ویرودھیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن ہم بھرپور اتصا کے ساتھ اپنے لقش کو لے کر ہم آگے نیرنتر بڑھتے رہے ہیں آج ہمیں سنتوش ہے کہ ان بادہوں کے باوجود ویرودھیوں سے چنوٹیوں ملنے کے باوجود ہم سفلتا پروک یہاں تک بڑے ہیں اور آگے دوزار تیس میں ورش بر کی یاترہ پھر سے ہم نے شروع کی ہے جیسا ہم جانتے ہیں کہ دوزار بیس اور دوزار اکیس یہ کووڈ کا ایک دو سال کا ورش لیکن دوزار بائیس میں بھی بھلے ہی کم ماترہ میں رہا ہو لیکن یہ چنوٹی لگتر بنی رہی ہے آج بھی یہ پورن روح سے سمابت نہیں ہوئی ہے ہم نے اس کے علاج کے لیے ہر وقتی کے علاج کے لیے اور جو ٹکا کرن کیا جس پرکار سے دیش بھر میں ایک سفلتا ملی اس کام کم لگتر کرتے رہے اور اپنے کرتوے سے کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ ہم سب لوگ کرتوے کی بھاونا سے لگتر کام کرتے ہیں میں تو اپنے آپ کو دھنے مانتا ہوں کہ جب گیتا کے شلوک کرتوے کے ناتے سے جب میں نے پڑھے کبھنے وادکارستے ماں فلیشو کدا چنا ارثات کرم کرتے رہو اور کبھی بھی فل کی بہت چنتہ نہ کرو اس پتھ پر جو لوگ بڑھتے ہیں واسطہ میں ان کو سنتوش بھی ہوتا ہے آنند بھی پرابت ہوتا ہے ابھی کل کی ہی گھٹنا اگر ہم لیتے ہیں دیش کے اپنے پدھارمتری شریع نیندر موڈی جی ان کے ماتا جی ماں سے بڑھ کر کے کوئی رشتہ ہوتا نہیں ہے ان کے ماتا جی ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے لگتا تھا کہ موڈی جی کے جو دن بھر کے کارکم ہوں گے یا تھوہ آگے بھی کچھ دنوں تک ان کے کارکموں کو ستھگت کیا جائے گا لیکن کرتوے پرائنٹہ دیکھئے وہ کرمی یوگی کس پرکار سے ماتا جی کے انتیم سنسکار کے ٹھیک دو گھنٹے کے بعد اپنے نشت کارکم میں پہنچ گئے ایسے کرتا ہوئے نشت کرمی یوگی دیش کے پردھار منتری جب ہوں گے تو نشت روپ سے اس دیش کو دنیا میں اگڑنی دیش بننے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دلی کا جو راجپت ہے اب راجپت کو وہاں سے لانگتے ہوئے ایک راج جیسی بات مند میں ضرور اتپن ہوتی ہوگی راج کرمیوں کو لیکن دیش کے پردھار منتری جی نے اس وشہ کو بھی کیسے بدلا کہ راج مارگ یہ ہم کو راج کا گھمنڈ پیدا نہ کر دے اس راستے کو کرتب و پتھ اس کا نام دیا تو کس پرکار سے کرتبوں کی بات وہ کرتے تھے میرا کہنے کا بہاو یہ ہے کہ آج ہمارے لئے ایک بڑی چنوتی ہے چنوتی یہ ہے کہ ہر کوئی ادھکاروں کی بات کرتا ہے ادھکار میرے یہ ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے لیکن یعنی کرتب و کی بات اپنے کرم کرنے کی پھیرنا یہ بہت کم لوگوں میں جاگتی ہے اور اس کا سیدھا سا کارڑ میں مانتا ہوں کہ ان لوگ کا جو ٹارگٹ ہے جو بہت سے لوگ ادھکاروں کی بات کرتے ہیں کہ وہ سوارت کی بات کرتے ہیں کرتب کی بات نہیں کرتے ہیں ان کے سامنے ان کا لکش اوجل ہے وہ بہت ہی گکتی نشتھ جیون کو جینا چاہتے ہیں میں میرا گھر میرا پریوار لیکن آج دیش میں ایک بہت بڑی ایسی ایک لڑی کھڑی ہو گئی ہے ایک شرنکھلا کھڑی ہو گئی ہے کہ جو لوگ ادھکاروں کی بجائے کرتب کی بات زیادہ کرتے ہیں تو اسی کرتب بھونہ کو لے کر کے ہم بھی لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں تو اس لئے مطروں میں تو آج اس پچھلے ورش کی جو بادہائیں اور چنوتیاں ان کی جاں بات کر رہا ہوں وہاں اگلے ورش کی بھی بات میں کروں گا ہمیشہ جب کوئی سمیں بھیٹتا ہے تو اس کے کچھ انوہو بھی ہوتے ہیں اور ان انوہو کے ادھار کے اوپر آدمی کچھ سیکھ لیتا ہے اس سیکھ کے ادھار پر نئے ورش کا نئے یاترہ کا اپنا کرکموں شروع کرتا ہے اور جو اس کی چنوتیاں ہوتی ہیں ان چنوتیاں کو بھی سامنا کرنے کے لیے اور نشید روپ سے وہ آگے بڑھنے کا ایک کرم اس کا بنتا ہے ہمارے لئے جو چنوتی ہے وہ چنوتیس پردیش میں ویسے تو دیشویہ پی بھی یہ ہے لیکن پردیش کے اندر ہم کو بہت بڑی چنوتی وہ برشتہ چار کے یہ سامنا اس کا کرنا پڑا ٹھیک ہم جب دوزار چودہ میں ستہ میں آئے تھے اسی سمیں من میں یہ وچار کیا تھا کہ جو برشتہ چار ہے یہ ایک ایسا روگ ہے ایسا یہ ایک انسر ہے کہ جس کو سماعت کیے بنا ہم سماج کو سوچ سماج یہ کرنا شاید ہمارے لئے بڑا کٹھن ہے تو ہم نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور اس میں سب سے بڑا جو ایک لوک جاغن کا کرکم تھا وہ بھی ہم نے شروع کیا ہم نے اپنے ادھیکاری کرمچاری اپنے نیتا ان سب کے من میں بھی ایک بات ڈالی کہ آخر ہم کو سیوہ بھاو سے کام کرنا چاہیے ہم کو سیوک بن کر کے اور ہمیں جنتا کو اپنا پریوار بان کر کے یہ کام کرنا ہے ہریانہ ایک ہریانہ میں ایک اس بھاو کو لے کر کے ہم کو آگے بڑھنا ہے اسی کو لے کر کے اور ہم آگے بڑھتے رہے ہیں ہمارے سامنے چنوٹی تھی کہ کس پرکار سے گریب پریواروں کا ان کا جیون یہ سخی کیسے کیا جائے ٹارگیٹ رکھا کہ ایک لاکھ گریب پریوار ان کا پریواروں کا جو انتیودے اتھان کا کرکم یہ کریں ہمیں اس میں سفلتہ ملی ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور دیر دیرے ویوستہ پریورتن کے کام یہ بھی ہم نے اس کے اندر اور آگے بڑھایا ہے اس ویوستہ پریورتن سے بھی ہم لوگ اس برشتہ چار کی اس ایک پرکار سے اس بیماری سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہم کو سفلتہ ملی ہے ہم لوگ لگاتار سرکار کے جو کام ہیں اس کو کرنے کے لیے ہم آگے کر رہے ہیں اور سرکار کے کام کرتے کرتے چاہے وکاس کے کام ہیں وکاس کے کام میں دھیروں ہماری جو جو اپلپ دیاں ہیں انفرسٹرکٹر کے اپلپ دیاں ہیں چاہے وہ ہمارے جو ودیالے ہیں چاہے وش ودیالے ہیں چاہے شکشہ کے بھون ہیں چاہے ہم نے ہسپتال کھولے ہیں اتوہ ریلوے کے کے اندر سرکار کی ساہتہ سے ریلوے کے بڑے بڑے پروجیکٹ لیے ہیں نیشنل ہائیوی کے پروجیکٹ لیے ہیں میڈی کالج کالج جگہ جگہ کھولے ہیں تو یہ جتنا بھی انفرسٹرکٹر ہے اس کو ہم نے لگاتر بڑھایا ہے اور کیول اتنا ماتری نہیں تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو سیوائیں ہیں ان سیواؤں کے لیے بھی کام کیا ہے شکشہ ہے ایک بہت بڑا ایک چنوٹی ہمارے لیے تھی کہ اس سیواؤں کے کام میں یعنی کیسے ہم آگے بڑھیں بالکوں کی شکشہ کا ستر یہ کیسے آگے بڑھے آپ کو دھیان میں ہوگا کہ ہریانہ پہلا پردیش ہے جس نے لگ بھگ سات لاکھ ٹیبلٹس یعنی بچے کو آئی ٹی کا اپیو کر کے کس پرکار وہ اپنی پڑھائی آگے کر سکتا ہے سات لاکھ ٹیبلٹس ہم نے بھانٹے ہیں اتنا بڑا کارے شاید کسی اور پردیش میں کبھی ہوا نہیں کسی دنیا کے دیش میں بھی نہیں ہوا ہے اب اس کے آدھار کے اوپر کہ ویڈیالے میں جا بھی نہیں سکتے تھے لیکن جیسے ایک انگریزی میں کہاوت ہے blessing and disguise ایک پرکار سے ہماری اس چنوٹی میں اسے نکلا ہوا ایک اچھا راستہ کہ ہم نے آئی ٹی کے مادہم سے پڑھائی اپنی شروع کی آن لائن کا کشائیں لگی اور ٹیبلٹ کے مادہم سے آج بچہ گھر بیٹھے بھی اپنی اچھی پڑھائی کر سکتا ہے ہم نے ویڈیالےوں کا اسطر اونچا کرنے کے لیے نئی سنسکرتی مارڈل سکول کی جو یوجنا بنائی اس میں بھی پانچ سو سکول ہمارے چل رہے ہیں ہم نے بچوں کے ماسک ٹیسٹ یہ شروع کیے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی جو شکشہ کا اسطر ہے وہ کس پرکار آگے بڑھے اور آج مجھے سندوش ہے کہ شکشہ کے اندر ہم دیش کے باقی راجوں کے تلنا میں کافی آگے بڑھے ہیں اسی پرکار سواست ہے سواست ہر بھیکتی کا یعنی پہلی بات تو بیمار نہ ہو بیمار نہ ہو اس کے لیے بھی ترہ ترہ کے ہم نے آیوش کے نئے نئے جو پرادھان کیے ہیں ہم نے آئیروید کے بڑے بڑے جو سنسطان کھولے ہیں تاکہ بھیکتی بیمار بھی نہ ہو اس کا کھانپان رہنسن شارعرک ویام کیسی اچھا ہو گاؤں میں پارک ویام شالہیں یہ بڑھائی ہیں ویلنیس سنٹرز یہ ہم نے کھولے ہیں اور اس آئیروید پدتی کو آگے بڑھانے کے لیے ترہ ترہ کے کورسز بھی شروع کیے ہیں لیکن جاتی بیمار ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی ٹھیک سے ہونا چاہیے ہسپتالوں کی بدھی کی ہر جلہ کے اندر پر دو سو بیٹ کا ہسپتال یہ ہم نے کھولنے کی اجنہ بڑھائی ہے ہر جلے میں میڈیکل کالیج کھولنا چاہیے اس کا لگ بھگ سب جلوں کے اندر شلانیاس اتوانیرمان کارے یہ شروع ہو گئے ہیں آنے والے تین یا چار ورش کے اندر سب جلوں میں میڈیکل کالیج سچارو روکسیے چل پڑیں گے لیکن گریب وقتی اس کی بھی بہت بڑی ایک جنتہ دیش کے پردھان منتری جی کو بھی رہی ہے انہوں نے آئیشمان بھارت کی یوجنا کروڑوں لوگوں کے لیے کیونکہ علاج بہت مہنگے ہو گئے ہیں اور اپنے نیرن ڈیر کو اگر اپنے پیارے کو مطر کو پریوار کو یعنی پریوار کے سدسیوں کو علاج کے لیے وہ لے کر کے جاتا ہے تو اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ زیادہ پیسہ وہ خرچ نہیں کر سکتا ایسے ہر گریب وقتی کے لیے پانچ لاکھ روپے کا بھیمہ یہ پردھان منتری جی نے آیوش مان بھارت کے مادین سے چلایا ہمیں لگا کہ پردیش میں ماتر پندرہ لاکھ لوگ ہی اس میں پریوار اس میں کور ہوتے ہیں لیکن جب گریب کی پیچان کی گئی تو یہ سنکھیا کہیں زیادہ ہے تو اٹھائیس لاکھ نوہسی ازار ارتعت انتریس لاکھ پریواروں کو ہم نے اس میں نئی یوجنا چرائیو ہریانہ بنا کر کے اور اس کو لاغو کیا ہے تاکہ ہر گریب پریوار کو پانچ لاکھ روپے کا لاغ یہ اس کو مل سکے تو ایسے چاہے وہ شکشہ ہو چاہے سواست ہو اور چاہے اس کی سرکشہ ہو لائن آڈر کے ستی پردیش میں ٹھیک رہے ہم ہر وقتی کو سرکشہ سرکشت رکھ سکے اور خاص کر کے ساماجت سرکشہ یہ بھی چنتہ کا ایک وشاہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے ورگ ہیں جو کہنا کہیں پیڑت رہتے ہیں اپنی آئیو کے کارن سے اپنے شریر کے یعنی اسفاست کے کارن سے تو ترہ ترہ کی ایسی جو کٹھنائیاں دھان میں کرتے ہوئے یا آئیو کا جب ایک ساٹھ ورش کی آئیو کا پڑھاو گریبی کا ایک وقتی وہ جب اس کو پار کرتا ہے تو اس کو بھی کٹھنائی ہوتی ہے ہم نے اس کی پینشن ماسک پینشن جو دیش میں سب سے زیادہ ہے ابھی پچیس سو روپے آگے چل کر کے اور بھی بڑھنے والی ہے اس کا بھی ہم نے پراؤدھان کیا کچھ بیماریاں ہیں ان کو بھی جو گرست ایسے لوگ ہیں ان کو بھی پچیس سو روپے ماسک اس کا دیا ہے ہماری بہنیں جو دروہ گیسے ودوہ ہوتی ہیں پچیس سو روپے ان کے لیے بھی ہم نے یہ پراؤدھان کیا ہوا ہے تو یہ ساماج ایک سرکشہ کا ایک بہت بڑا جو پراؤدھان ہے یہ ہم نے اس کے لیے کیا ہے اور اب جو اس سامن نئی بات جو ہم کو بتانی ہوئی ہے کہ پہلے اس پرکار کی اولڈ ایج پینشن کے لیے چکر کاٹنے پڑتے تھے دفتروں کے دستاویز بنوانے پڑتے تھے درخواست لے کر کے وقتی ادھر سے ادھر گھومتا تھا لیکن اس کو کہیں جانے کی آوشکتہ نہیں ہے اب جب سے ہم نے پریوار پہچان پتر بنایا ہے تو اس پریوار پہچان پتر کے مادیم سے جس کپل کی جس پتی پتنی جو بزرگ ہیں ان کی آئے اگر جو سمیت آئے ہے اس کے اندر ہوتی ہے تو اپنے آپ ہی اس کی جو پینشن ہے وہ بن جاتی ہے اس کو کہیں جانا نہیں پڑتا ہے اسی پرکار سے ہم نے جو اس پریوار کے جو سیوائیں ہیں وہ سیوائیں بھی بہت درست کی ہیں اس کو ایک پرکار سے رہنس ہیں اس کا سرل کیا ہے جو بہت کٹھنائیوں سے ان سیوائیں کو پرابت کرتے تھے اب انہوں کے دور سٹیپ کے اوپر ان کے دہلیج کے اوپر وہ سیوائیں کیسے پہنچیں یہ پریوار پہچان پتر کے مادیم سے ہم نے شروع کیا ہے ادھار نتیا راشن کا کارڈ یہ راشن کا کارڈ بنوانے کے لیے بھی اس کو اپنا بہت سے سرٹیفیکیٹ بہت لوگوں کے استاکشہ رہنے پڑتے تھے کبھی پٹواری کے پاس کبھی تحصیل دار کے پاس کبھی ایس ڈی ایم کے پاس سرپنچ سے پارشد سے سب سے سائن کرانے پڑتے تھے لیکن ہم نے پیرامیٹر اس کا تیہ کر دیا اس کا معاپدند تیہ کر دیا کہ اگر کسی پریوار کی آئے ایک لاکھ اسی زار پیسے کم ہے تو اس وقتی کو اور کسی پرکار کی کوئی راشن کارڈ بنانے کے کٹھنائی یہ اس کی نہیں آنے والی ہے اپنے آپ ہی اس کے راشن کارڈ اس کو الیکٹرونک طریقے سے درج ہو جائے گا اور جا کر کے وہ راشن جو اپنا وہ لے سکتا ہے اسی پرکار وقتی کو اس کی جو شاریرک جانچ ہے وہ ٹھیک سے ہوتی رہے تو شاریرک جانچ کے لیے بھی وقتی کئی بار اپنی لیورٹی ٹیسٹ بھی کرواتا نہیں ہے بیماری ہونے کے بعد ہی ٹیسٹ کرواتا ہے لیکن اس کو نیومند کرنے کا ہم نے کارکم کیا کہ اگر ہر وقتی کا ورش اتوہ دو ورش کے اندر پرارم میں ہم نے دو ورش کا ٹیرگٹ رکھا ہے آگے چل کر کے ہر ورش کی ویوستہ بھی کی جا سکتی ہے کہ ایک بار اس کی سواست کی جانچ یہ ہونی چاہیے اور سواست کی جانچ کرانے کے لیے ہم نے ایک اور نیا کارکم بنایا نیروگی ہریانہ ہریانہ کا ہر وقتی نیروگی رہے بیمار بھی نہ ہو پہچان ہونے پر چھوٹی بڑی اگر کوئی اس کے اندر ویادی ہے کوئی اس کے ٹیسٹ میں کوئی کمی پائی جاتی ہے تو اس کا علاج یہ ترنت ہونا چاہیے اور اس علاج کے لیے وہ ویکتی اس پاس کے کسی بھی سرکاری ہستال میں اور کوئی جو ویوستہ اس کو پلبد ہو وہاں جا کر کے اپنا علاج وہ شروع کرا سکتا ہے تو اس پرکار کا یہ کارکم بھی ہم نے شروع کر دیا ہے لمبا کارکم ہے اس لیے اس کی ویوستہیں بڑھا کر کے اگلے ورش بر میں ہم سوا کروڑ لوگوں کا اور ایک کروڑ پچیس لاکھ لوگوں کا یہ سواس پریکشن یہ پورا کر دیں گے الیکٹرونک ڈاٹا یہ اس کے پاس ہمیشہ ڈاکٹر کو پلبد رہے گا کوئی بھی ڈاٹا یا ڈاکٹر جو ہے اس کا یہ ڈاٹا اپنے کمپیوٹر پر دیکھ سکتا ہے کہ اس وقتی کی ہسٹری کیا ہے تو یہ ایک نیا کارکم نے کیا ہے جہاں تک لوگوں کو روزگار دلانے کی بات ہے اتحاد اپنے پیروں پر وہ کیسے کھڑے ہوں اس کے لیے بھی ہم نے بھرپور پیتن کیے ہیں گریبوں کے لیے جو ایک نئی ویوستہ ہم نے دی تھی کہ سوا علمان کے ناتے ان کو کوئی اپنا ویوستہ کرنے کے کوئی سعادہ انشویدہ چاہیے سادن چاہیے سرکاری یوجنہ کا لاب چاہیے بینک سے لون چاہیے اس کے لیے ایک کیمپس لگائے اور ایسے پانچ سو سے اوپر کیمپس ہمارے لگے جس کے اندر لگ بھگ تیس ہزار لوگ اس سویدہ کا لاب لے کر کے بینک سے لون اتوال سرکاری ساہت اور کرافت کر چکے ہیں اس کارکم کم آگے بھی لگاتار چالو رکھیں گے تاکہ ہمارا جو پہلا ٹارگٹ ایک لاکھ پریواروں کو ہم اس ایک لاکھ سیزار سے بھی اوپر ان کی آئے ہو جائے اس کے لیے بھی ہم لگاتار پیتن کر رہے ہیں ایک پرتھا ٹھیکے داری پرتھا ایسے جو سرکاری نوکریوں میں ٹھیکے دار جو ایسے گریب ہمارے جو لوگ جن کو بہت کم ماسک آئے کے اوپر یعنی سیلری کے اوپر نوکری دلواتے تھے اس میں ان کا شوشن ہوتا تھا اس کی بہت بڑی شکایت ملی اور اس کے اندر ہم نے ہریانہ کوشل روزگار نگم ایچ کی آرین یہ نئی بہت ساتھی اور ایسے سب جو ٹھیکوں کے اوپر کرمچاری تھے ان کو سب کو اس کے اندر شامل کر کے اور ہم لوگ اس میں لے کر کے آئے ہیں اتات ان کو اب کسی پرکار کا شوشن ان کا نہ ہو جو پیسہ ان کو ملتا ہے سیدھا ان کے بینکے کھاتے میں جائے اور ان کا پی ایف پرویڈنٹ فنڈ یہ بھی کٹے تاکہ آگے چل کر کے اس کا اپیوگ وہ لوگ کر سکتے ہیں یہ سب ہم نے اس کے اندر کیا ہے ہم لوگ اس ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کے کارکم میں بہت سے ایسے جو نئے کام ہم نے کیے ہیں جس کو اگر میں گناہنا چاہتا ہوں تو پورے پردیش میں جیسے چوبیس گھنٹے بجلی کوئی سمیں تھا یہ سوچ بھی نہیں آتی تھے گاؤں کے اندر لوگوں کو کہ چوبیس گھنٹے بجلی ملے گی لیکن آج آج لگ بھگ پچاسی پرسنٹ سے زیادہ گاؤں میں ہم چوبیس گھنٹے بجلی دے چکے ہیں یہ پچھلے سال کا ہمارا ایک ڈاٹا ہے آج تو ستھی یہ بھی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بیٹی کسی کی دوسرے گاؤں میں شادی کی بات چلتی ہے تو بیٹی پوچھنے لگتی ہے کہ پتا جی جس گاؤں میں ان کو دور کرنے کے لیے اور بھاگ کے ساتھ تعلیل کر کے چوبیس گھنٹے بجلی اور وہاں دلواتے ہیں لے کر کے جاتے ہیں ہم نے گاؤں گاؤں کا سڑکوں کا جال یہ پہلے سے بچھا رکھا ہے اور اس میں کوئی گاؤں آج ایسا نہیں ہیں جہاں وہ سڑک نہیں ہیں ہم نے لگاتار یعنی ایک پیتن مارا رہا ہے کہ جو چھوٹی سرکاریں ہیں گاؤں کی سرکار ہے پنچائت سمیتی ہے پنچائت ہے اتوہ جلا پریشد ہے چھوٹے نگروں میں نگر پالکائیں ہیں نگر پریشدیں ہیں نگر نگم ہیں ان کو سوایت کیسے کیا جائیں اور سوایت کرنے کے لیے ان کی شکتیاں کیسے بڑھائی جائیں لگاتار یعنی ایسا رمارا دھیان ہیں ان کی جتنے بھی پیسے ہیں جو راشی ہے چاہے وہ کیندر کا سینٹرل فائنس کمیشن کی طرف سے اتوہ پردیش کا سٹیٹ فائنس کمیشن کی طرف سے جو پیسہ پورا ان کو کبھی ملتا نہیں تھا اب ہم نے نیوی طور پر ان کو دینا شروع کیا ہے وہاں کے کرمچاریوں کو پورا سال ان کی جو تنخہ ہے ان کی جو آئے یعنی انکم ہے وہ لگاتار ان کی بنی رہے کوئی کرمچاری ایسا گاؤں کا اب نہیں کہہ سکتا کہ جس کی سمیہ کے اوپر اور اس کی سیلری تنخہ اس کو نہیں ملتی ہے سب کو سمیہ پر ملتی ہے وکاس کے کاموں کے ادھکار بھی جو پیسہ ان سرکاری جو ہماری سرکاریں ہیں چھوٹی سرکاریں ان کا اپنا جتنا بھی پیسہ ہے یا گرانٹ ان کو ملتی ہے اس پیسے کو کھرچنے کا ادھکار کیول ان کو اپنے کو مل گیا ہے اتنا ہی ہے اس میں کہ ہر چیز پاردرشی طریقے سے ہونی چاہیے گاؤں کے لوگوں کی جانکاری میں ہونی چاہیے اور الیکٹرونک طریقے سے جس پرکار سے کام کا آبنٹن آپ آج اب ہریانہ انجننگ ورکس پورٹل پر کیا جاتا ہے سب لوگوں کو اس کو اوثر ملتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے آ جائے اور کام کر کے اچھی گنوطہ کا کام کم پیسے کا کام بینا برستہ چار کے کیاوا کام اور کم سمیہ میں کام یہ سب باتیں لاغو کرنے کے لیے اور اس انجننگ ورکس پورٹل کا ہم جو اپیوگ کر رہے ہیں اس سے بہت بڑا لاب ایک ان پنچائتوں کو بھی ہوتا ہے کم پیسے میں ادھے کام ہو سکے اس پرکار کم کام کرتے ہیں ہم نے پریابرن کے ناتے ہیں پریابرن کی سرکشات بہت ضروری ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کے سمیہ کے لیے نہیں ہم آگے آنے والی پیڑھیوں کے لیے بھی دھیان رکھیں کہ جو پیڑھیاں آگے آئیں گی ان کو بھی لگے کہ ہمارے پورو جو نے ہمارے لیے کچھ اچھا کیا ہے ہمارے طلاب بہت اچھے ہوتے تھے سچ پانی کے ہوتے تھے لیکن آج وہ اور فلو ہو گئے ہیں پردوشت ہو گئے ہیں اور گاؤں کے اندر پانی کا جو اپیوگ ہوتا تھا وہ اپیوگ ہونا بھی بند ہو گیا ہے ہریانہ میں ایک طلاب اتھارٹی ہم نے بنائی اور اٹھارہ ہزار طلاب ان کو دیئے ہیں ابھی اگلے ورش کے اندر لگ بگ ساڑھے تین ہزار طلاب جو ہیں ان کے اوپر کچھ کام شروع ہو چکے ہیں کچھ کم پورے بھی ہو گئے ہیں کچھ آگے مارچ تک شروع ہونے والے ہیں تو اتنی بڑی جو بہت بڑے بڑے طلاب ہیں ان کا کام شیگر شروع ہو جائے گا بعد میں چھوٹے طلاب کی باری لے کر کے یہ لمبا کام ہیں بہت بڑے پیسے کے خرچ کا کام ہیں لیکن ہمارا سنکلپ ہے ان سب طلابوں کو ہم ٹھیک کریں گے پریاورن جو ہے وہ سرکشت رہنا چاہیے پریاورن میں آج ہمارے ہاں جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے جو وائیو منڈل کے اندر جس پرکار کا پردوشن ہے اس پردوشن کو سواپت کرنے کے لیے ہم نئی نئی وجنائے بنا رہے ہیں گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں دھواں چھوڑنے والی گاڑی ارتا دس سال کی جو ڈیزل کی گاڑی دس سال کی پیٹرول کی گاڑی پندرہ سال کی ڈیزل کی گاڑی ان سی آر ایریا میں تو اس کو چلانا بند کر دیا ہے باہر بھی چلائیں گے تو اس کے لیے بھی کچھ ہم نے معاپدن رکھے ہیں تاکہ اس گاڑی کو چھوڑ کر آدمی جو ہے نئی گاڑی نئے سمیں کی گاڑی اس کا چلائے اور سینجی پینجی کی اپلپتہ کرا کر کے گیس آدھاریت یہ گاڑیاں چلنی چاہیے پرانی گاڑیوں کو بھی پورا پیسا اس کا جو کبار کا بھی ملے گا اس کا بھی اپیوگ ہم جو ہے بڑی بڑی فیکٹیاں لگا کر کے اس کی ری میٹلنگ اس کو کر کے ری یوز کرنے کے ناتے اور سکرپ کی اس کی جو ویوستہ ہم نے کی ہے وہ بھی ایک ایسا پگ ہے جس کے کارن سے اور پردوشن جو ہے وہ کم ہوگا پیڑ لگانے کا بھی ہان بھی ہم نے چلایا ہے ابھی لگ بگ اکتر لاکھ پیڑ پچھلے اس ورش میں دوزار بائیس کے اندر لگائے گئے ہیں اور اس کو اور گھنے جنگلوں میں پریورتن کرنے کے لیے اور ہم لوگ جو ہے آگے کام کر رہے ہیں ایسا چاہے پانی کی ویوستہ ہو ہم نے پریورتن کے بعد پانی کے ناتے سے یعنی پانی کا پربندن پانی ہمارے پاس کم ہے یہ بات ایک دم ستی بات کو بار بار کہنے کا بھی اس کا کوئی عرضی سلیہ نہیں ہے کہ پانی کی اپلپتہ جتنی ہے ہم کو اس کا پربندن اچھا کرنا پڑے گا ایسوائل کا پانی ہم کو ملنا چاہیے لیکن جن کارنوں سے وہ فسا ہے وہ آپ کو ہم کو سب کو ویدت ہے اترک پانی اور کہیں ہمیں ابھی جلدی ملنے والا نہیں ہیں تو پانی کا پربندن ٹھیک ہو میرا پانی میری وراثت اس پریوک کے مادہم سے دھان کی جو اپج یہ کم کر کے اور انہیں فصلیں اگائی جائیں جس کے اندر پانی کی خپت کم ہوتی ہے اور میں دھنیواد کرتا ہوں اپنے کسان بھائیوں کا جنہوں نے اس اپیل کے اوپر پچھلے ورش میں ایک لاکھ اکڑ سے بھی زیادہ دھان کی اپج کم کر کے ویویدی کرن کے ناتے سے انہیں فصلیں چاہے وہ سبجیاں ہیں چاہے فل ہیں یا تو مکہ ہے باجرا ہے کپاس ہے ڈالے ہیں کئی فصلوں کے پروب لوگ آ گئے ہیں تو یہ بھی ایک اپنے ہمیں بڑا پریوگ میں نے کیا ہے جو دوشت پانی ہے گندہ پانی ہے سیورج کا پانی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے سٹی پیز ہم نے لگائے ہیں اور سیکڑوں کی سنکھا میں سٹی پیز لگنے کے بعد اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑی ماترہ میں اس پانی کا یعنی پنو پیوگ ری یو جس کو کہتے ہیں وہ ہونا شروع ہو گیا ہے چاہے وہ کھیتوں میں شروع ہوتا ہے پارکوں میں لگتا ہے ساف سفائی کے کام میں آتا ہے تو ایسا ایریگیشن کا ایک انی پریوگ بھی ہم نے کیا ہے کہ کھلی سچائی اس میں پانی کی بہت خپت ہوتی ہے تو اس کو پانی کو بچانے کے لیے میکارڈا کے مادیم سے اور جو ہماری سچائی ہے جس کو مایکرو ایریگیشن کہتے ہیں اس مایکرو ایریگیشن کے مادیم سے دریپ سسٹم فوارہ سسٹم اس سے بھی کھیتی کا جو پرچلن شروع ہوا ہے اس میں سرکار کیوں سے سبسیڈی دی جاتی ہے بڑی ماترہ میں کسان اس کی اور آکرشت ہو رہے ہیں تو پانی کی بچت پانی صاف کر کے اس کا دھپارہ اپیوگ کرنا پانی کا پربندن یہ سب چیزیں ہم لے کر کے آ رہے ہیں تاکہ ہر کھیت کو پانی ہم دے سکے اسے چاہیے اور ہر پریوار میں اس کی جتنی آوشکتہ پانی کی پینے کے اتوانے اپیوگ کے لیے وہ سب پہنچا سکیں اس لئے پانی کا بھی ہمیں وستہ اس ناتے سے کر رہے ہیں ہم نے دیکھا سماج کے اندر سمرستہ لانا یہ بہت آوشکتہ ہے آخر سماج ہمارا ایک بڑا سماج ہے ورد سماج ہے بھلے وہ الگ الگ ورگوں میں بٹا ہوگا الگ الگ علاقوں میں الگ جاتیوں میں الگ الگ پنتوں میں لیکن پھر بھی ہماری ایکتہ بنی رہنی چاہیے تو اس کے لیے جتنے بھی سنت مہاپرش ہیں سنتوں کا مہاپرشوں کا وچار کہ کبھی بھی سماج کو باٹنے کا نہیں رہا کوئی بھی سنت ہوتا ہے وہ ایک سماج کا نہیں ہوتا سب کا ہوتا ہے ہم نے وچار کیا کہ سنتوں کی جو مہاپرشوں کے وچاروں کے پرسار پرسار کے لیے ان کی جینتیاں یہ سرکاری طور پر منائی جائے چاہے گروہ رویداز جی ہیں مرشیبالوی کی جی ہیں بابا سمائٹ کر ہیں بگت کبیر جی ہیں بابا گرنانک دیو جی ہیں گروہ گوبین سنگ جی ہیں ابھی پچھلے دنوں میں گروہ تیک بہدر جی کا بھی ہم نے کارکم کیا مرشی کشپ جی کا کیا ہم نے شورف شینی جی کا کیا ایسے کئی مہاپرشوں کے سرکاری طور پر جو کارکم کیے گئے ہیں یہ تو ایک ہی ہے کہ ان مہاپرشوں کے جو انویائی ہیں وہ بھی اسی راستے پر چلیں جو راستہ ہمارے مہاپرشوں نے دکھایا ہے اور وہ اکتہ کا صدہانہ کا صداچار کا شد جیون کا یہ سب اچار ہمارے مہاپرشوں نے دکھایا ہیں جس کے کارن سے ہم ان کو ایک ساتھ ایک جگہ پر لے کر کے چل رہے ہیں ہم لوگ عارتھیک دشتی سے بھی جیسا ساماجک دشتی سے میں نے کہا عارتھیک دشتی سے بھی بھنتا زیادہ نہ ہو بہت گریب پریوار اور بہت امیر پریوار آخری یہ کھائی جو بڑھتی جا رہی ہے اس کو کیسے کم کرنا اس کو کم کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جو سماج کا انتیم وقتی ہے اس وقتی کی آئے کو کیسے بڑھایا جائے اس کی چنتہ کیسے کی جائے تو انتیودے کی بھاونہ سے ہم لگا تر کام کر رہے ہیں جیسا میں نے بتایا کہ مکہ منتری انتیودے پریوارتھانی ہو جنا مکہ منتری پریوارتھانی ہو جنا تو یہ ساری یوجنہیں جو ہم بنا رہے ہیں اس کے لئے بھی اور ہم جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اب ایک بات اس میں اچار کرنے کی ہے کہ جو گریب آدمی ہیں وہ کئی بار مکہ دھارا میں آنے میں اس کو بہت سمجھ لگتا ہے تو اس کی سہیتہ کرنے پڑتی ہے سہیتہ اس کی کریں جس کی آئے کم ہیں تو کم آئے کے لوگوں کی سہیتہ کرنا یہ سرکار کا دائی تو بنتا ہے اور جو مدھیم آئے کے لوگ ہیں جو اپنے پیروں پر اپنے آپ چلا سکتے ہیں ان سے نہ کچھ دینا ہوتا نہ لینا ہوتا ہے جو گریب پریوار ہیں سرکار کا دائی تو ان کو کچھ دیا جائے مدھیم پریوار کے جو لوگ ہیں ان سے نہ دیا جائے نہ لیا جائے اور جو اچھے کوٹی کے ایسے اچھے آئے ورگ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے سرکار کی وجہ نہ ہوتی کچھ لیا جائے تو کسی سے لینا ہے کسی سے کو دینا ہے کلم لاکر یہ لینے دینے کا جو حساب ہے اس کو برابر رکھنا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ورش میں سرکار کے پاس ایک سمیں آتا ہے جب کچھ لوگوں سے لیا ہے کچھ لوگوں کو دیا ہے اور کچھ وکاس کے کاموں میں پیسہ لگا ہے یہ سب ملا کر اور ہم لوگ اس کا ایک بجٹ بناتے ہیں حساب کتاب بناتے ہیں سنیوگ سے میں چونکہ وطمنتری بھی ہوں تو وطمنتری ہونے کے ناتے سے یہ بجٹ بنانے کا کام تین ورش پہلے بھی میں نے کیا ہے اس ورش بھی میری اور ادائی تو آیا ہے اب جنوری مہینے کے بعد یہ جو بجٹ بنانے کا کام شروع ہو جائے گا تو اس بجٹ کا آدرش بجٹ یہی ہے کہ جتنا ہمارے پاس آ رہا ہے اتنا خرچ کیا جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خرچ زیادہ ہوتا ہے وکاس کے کاریوں میں اتھوہ سیواؤں کے اندر جب خرچ زیادہ ہوتا ہے آئے کم ہوتی ہے تو اس سمیں کچھ کرز بھی لینا ہوتا ہے اب سمجھ سے آتی ہے کٹھنائی آتے ہیں وپکش کی اور سے وپکش جب کبھی کسی کو لینا ہوتا ہے تو تب کہتے ہیں نہیں اسے نہیں لینا چاہیے اور کسی کو دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کم دیا جا رہا ہے اور دیا جائے تو زیادہ دیا جائے کم لیا جائے تو کرز بڑھے گا اور جب کرز لیا جائے تو وپکش چلاتا ہے کہ نہیں کرز بہت بڑھ گیا ہے کرز بہت بڑھ گیا ہے تو مطروں بھائی و بینوں دونوں چیزیں تو نہیں چل سکتے یا تو اس کا سنتولن بیٹھانا پڑے گا جن کو دینا ہے تو آئے گا کہاں سے یہ بھی ویپکش کو بیچار کرنا چاہیے سب کو بیچار کرنا چاہیے اور جہاں سے آیا ہے وہ جتنا بھی زیادہ زیادہ آ سکتا اس کو زیادہ زیادہ خرچ کر کے حساب اس کو برابر رکھا جائے جو کمی پورتی ہے اس کا کرز جو ہمیں ایک پرکار سے سمیدھانک طور طریقوں سے یا ہمارے ریزر بینک اپ ہنڈیا سے یا بہت سرکار کے نیموں سے جتنا ہمیں علاؤ ہے اتنا ہمیں لیتے ہیں اس سے زیادہ کبھی لیتے نہیں ہیں ابھی بھی ہمارا پردیش ہریانہ پردیش اس معاملے میں آس پاس کے باقی سب پردیشوں سے بہت اچھی سطح میں ہیں ہم اس کا سنتولن جو ہے وہ بنا کر کے رکھتے ہیں تو اس ناتے سے اس وشحے پر بھی ہم کو ایک ویچار کر کے آگے ضرور بڑھنا ہوتا ہے جس کو ہم بڑھ رہے ہیں اب ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ویوستہ پردیشوں کے بہت کام کیے ہیں اور اس ویوستہ پردیشوں کا مکھی و دیشے ہی رہا ہے کہ کس پرکار سے برسٹہ چار کو سباک کیا جائے لوگوں کو گھر بیٹھے کسی ساہتہ ملے ہیپینس انڈکس ان کا کیسے بڑھے ایز آف لیونگ ان کا کیسے آگے بڑھے تو اس کے لیے عام آدمی اس کی سرہنہ کر رہا ہے جتنے ہم نے کام چلائے ہیں کارکم کیے ہیں چاہے وہ گاؤں میں سوامیت و یوجنا یہ ہم نے چلائی ہے چاہے وہ ابھی پریوار پہچان پتر کی یہ ساری جو چیزیں چل رہی ہیں اسی پرکار سے سیوہ کا عدیکار یہ ہم نے جنتہ کو دیا ہے کہ نشیت سمعے میں اس کو سیوہ ملنی چاہیے ہمارے سیوہ کے عدیکار کا جو کمیشن ہے وہ اس کی چنتہ کرتا ہے کہ نشیت سمعے پر یدی ان کو پیسہ ان کو سیوہیں نہیں ملتی تو ان کے خلاف کاروائی بھی کی جاتی ہے میری فصل میرا بیورا یہ کارکم بھی ہم نے چلایا ہے اس کے انترگت بھی کسانوں کو اور پیسہ جو ان کو گھر میں ملتا ہے ڈی بی ٹی سکیم کے مادہم سے پچیس ہزار کھروڑ روپیا ہر ورش یعنی کسانوں کے خاتوں میں یہ پہنچتا ہے فصل کا تو اس پرکار سے اس سارے سسٹم کو آگے بڑھا رہے ہیں اب یہ سارا وشہ جو آگے بڑھا رہے ہیں اس کے اندر بہت جو اپیوگی ہمارا سادن وہ ہے پریوار پیچان پتر کا یہ پریوار پیچان پتر ایسا ایک کنسپٹ ہے ایسی ایک ویدھی ہے جس کو ہم نے ہی لاغو کیا ہے اور دیش اور دنیا میں اس کو بہت لوگ سرانہ مل رہی ہے ایک سو پینسٹھ اوارڈ ہم کو اپنی ٹیکنولوجی کہ جتنے کارکم ہیں اس میں ہمیں مل چکے ہیں اور جو پریوار پیچان پتر اس ویدھا اکم اپیوگ کر رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے جب کوئی نئی چیز شروع کی جاتی ہے تو نشد روپ سے اس کا ہمیں کبھی کبھی کٹھنائی بھی آتی ہے اور اس کٹھنائی کو دور کرنے کے لیے ہم سمیں سمیں پر سب پریتن کرتے ہیں میں مانتا ہوں کہ اس میں جو آنے والی کٹھنائی ہے جنتہ اس میں سیوگ کرے گی اور اس کے اندر جو بھی ٹھیک کیا جائے گا اگلے ایک مہنے کے اندر پریوار پیچان پتر کے سارے ویشہ کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں ہم لوگ انہیں ستان ستان کے اوپر چاہے ای ڈی سی آفیس ہو اتوہ انہے جگہ پر بھی کیمپ لگائے ہیں کہ جس کسی کو لگتا ہے کہ گلتی سے میرا پریوار پیچان پتر کے کارن سے راشن کارڈ کٹا ہے تو ان کو راشن کارڈ بنوانے کے لیے ہاں جانے کے بعد جیدی واسطہ میں ٹھیک کٹا ہے تو سنتوش بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس پچھلے ورشوں میں بارہ چودہ ورش سے پہلے کارڈ کبھی بنے ہوں گے ایک بار بنتے ہیں ورشوں تک اس کا کوئی حساب کتاب لگاتا نہیں تھا لیکن اب ہم نے حساب لگایا ہے کہ جس پریوار میں کوئی نوکری لگ گئی ہے اس پریوار کو راشن کارڈ پر راشن گریب کا راشن نہیں لینا چاہیے کیونکہ میرے لیے تو تین سو چار سو روپے کا ایک لاب ماتر ہے لیکن اس کے بدلے میں جس گریب پریوار کو راشن نہیں ملا اس کے بچے کیسے بھوک سے سوتے ہوں گے اس کی حالات کیا ہوتی ہوگی تو ہم نے تیس لاکھ پریواروں کو جو کبھی یہ ستائیس لاکھ پریواروں کو راشن پہلے ملتا تھا اب تین لاکھ پریوار جوڑ کر کے اور آگے بڑے ہیں نئے پندرہ لاکھ کارڈ بنے ہیں بارہ لاکھ پریوار جو ہیں ان کے راشن کارڈ کم ہوئے ہیں کارن ہے کہ ان کی آئے ایک لاکھ ہسی زار سے اوپر ہے مجھے یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ بہت لوگ جن کے راشن کارڈ کٹے ہیں جب وہ ٹھیک کرانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ای ڈی سی آفیس کی طرف تو راستے میں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پریوار میں تو ایک آدمی کی نوکری ہے تب اس کو دھیان میں آتا ہے کہ ہاں نوکری تو ہے اس لئے آدھے راستے سے واپس بھی مڑتا ہے تو جن کی کٹھنائی جنون کٹھنائی ہے واسطے میں ان کو اگر لگتا ہے کہ وہ ایک اسی سے ان کی آئے اوپر نہیں ہے نیچے ہے ای ڈی سی آفیس میں اتوہ اپنے جو بھی سانجہ سوا کے اندر اٹل سوا کے اندر ہیں وہاں پر ان کے پاس سسٹم ہیں ہم کو بتائیں گے کہ ہمارا راشن کارڈ کیوں کٹا ہے گلت کٹا ہے تو ای ڈی سی آفیس میں جانے کے بعد اگلے ایک مہینے کے اندر سب کے راشن کارڈ بنوا دیا جائیں گے جن کے گلت کٹے ہیں ہاں ایک آسواشن اور دیتا ہوں بلکہ ایک سرکار کے عدیقاریوں پر بھی ہم جبانہ لگائیں گے کہ اگر کسی کا کارڈ گلت کٹ گیا ہے اس کی آئے کسی سے نیچے ہے اور کارڈ کٹا ہے تو جنوری کے مہینے میں ہی آخری جنوری تک اس کو ڈبل راشن دیا جائے گا اگر وہ بیس کلو کا حق دار ہے تو اس جنوری کا مہینے میں اس کو چالیس کلو راشن دینے کی اور ہم نردیش ان کو دیں گے اور اس کا بھی جو خامیاجہ ہے جنہوں نے گلتی ہے گلتی کی ہے ان کے اوپرے بھی خامیاجہ ڈالا جائے گا تو اس لیے ہم سب اپنے اپنے کارڈ کو چیک کرانے کے لیے اور اپنا جو پریوار پہچان پتر کا آئی ڈی یا تو اٹرل سیوہ کے اندر پر اٹھوہ اپنا جو ای ڈی سی آفیس ہے وہاں پر کسی کو بھیج کر کے اور اس کا ہم دوبارہ سے راشن کارڈ بنانے کا کام کر سکتے ہیں کیونکہ سوابہ ہوئے کہیں جب تیس لاکھ کارڈوں کا اتھل پتھل ہوا ہے اگر ایک پرتشت بھی اس کے اندر گلتیاں ہوئی ہوں تو تیس ہزار پریواروں کے گلتیاں ہو سکتی ہیں جو کہ جلے میں ہزار لوگوں سے بھی اوپر بیٹھتا ہے مجھے لگتا ہے ہم ٹھیک کر کے آگے بڑھائیں گے مطرو اس ساری بات کو کیول کہنے کا ایک ہی عرض ہے کہ ہم لوگ ہم لوگ پردیش کی انتی کے ساتھ ساتھ اپنے ہی سوچ بھی دھیان دکھیں کہ اگر میری آوشتہ ہے تو سرکار ساہتہ کرے گی اور یدی مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے کام کو اپنے آپ چلا سکتا ہوں تو نشی روح سے مجھے اس پرکار سے اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے آگے بڑھانا ہوگا ہم لوگ لگاتار ان چیزوں پر دھیان بڑھائے ہیں کہ جو بھی کوئی جو بھی کوئی کٹھنائی ہم کو دھیان میں آتی ہے یا جو بھی کوئی سجھاو آپ سے ہم کو ملے گا اس سجھاو کا ہم دھیان کر کے آگے بڑھیں گے ہاں وپکش ہمارے پر جو کٹاکش بار بار کرتا ہے اس سے بھی میں سچیت کرنا چاہوں گا ہمیشہ ہمیں وپکش کہتے ہیں کہ یہ نئی ویوستہیں یہ خراب ہیں گلت ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ویوستہیں ٹھیک ہیں تو اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے بہت لوگوں کے گھر بیٹھے نوکری لگی ہے بہت لوگوں کو کہیں کسی دفتر میں جانا نہیں پڑا ہے اور آگے بھی ہم چیزوں کو بڑھانے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم پریوار پیچان پتر کو ختم کر دیں گے ان کا کہنا ہے کہ ہم آئیں گے تو میریٹ ویریٹ کو ختم کر دیں گے تو یہ ساری ویستہوں کو ان کو آگے بڑھنے کے لیے اپنا سواد پورا کرنے کے لیے کوئی سان بچا نہیں ہے جب یہ نہیں بچا ہے تو سوابھاوک ان کی جو تکلیف ہے ان کو ہوگی ہی تو میں ان سب ویشوں کو لے کر کے آپ سے یہی نمیدن کرتا ہوں کہ پچھلے ورش میں دوزار بائیس میں جو اپلبدی ہماری ہیں اس کے اوپر آپ لوگ ضرور ویچار کریں سجاو آپ کی اور سے آئیں گے ہم اس کا ضرور آپ میرے پاس کسی بھی طریقے سے بھیجیں گے اور اچھے سجاؤ جو ہوں گے اس کا پالن کریں گے اس کو آگے بڑھائیں گے اور ان اپلبدیوں کے ادھار پر ان انہوں کے ادھار پر اگلا دوزار تیئس کا ورش یہ دوزار تیئس کا ورش اور کیسے سکھی ہو اس کی بھی ہم ضرور چنتہ کریں گے اب دوزار تیئس کی ورش میں بہت سے ہم کوئی کام کرنے ہیں اور ان کاموں کے اندر جیسے بھرتیاں ہیں گروپ بی اور گروپ سی اور ڈی کی بھرتیاں یہ سیٹ یعنی سیٹی کے مادہ میں سے کومن الیجیبلیٹ ٹیسٹ کے مادہ میں ہم کریں گے ہمیں کسی کی بھی سوادھ پورے کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ہم ان سیواؤں کو کیسے آپ کے گھر پر پہنچائیں اس کا کریں گے کسان بندو جو اپنی جمین کو لیتے ہیں ان کے ڈیجیٹل ریکارڈ انکوم ٹھیک کریں گے اس میں بھی کسی پرکار کی کٹھائی نہیں آنے دیں گے سوادھ سیوائیں یہ آپ کے گھر تک کیسے پہنچیں اس کو ادھک سے دیکھ کیسے بنایں یہ ہم پورا کریں گے روزگار کے ناتے ادھک سے ادھک لوگوں کو روزگار کیسے ملے ایک لاکھ نوجوانوں کو ہم ویدیش بھیجنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں تاکہ ان کو ویدیش بھیجا جائے اور کس پرکار سے جس کی سکلنگ جس کا ہنر اس کی آوشکتہ ہے اس کا بھی وکاس ہم کریں گے تو اس روڈ میپ کے اوپر لوگ چل رہے ہیں ایک سوچنا آپ کو یہ بھی دینی ہے کہ سن دوزار تیئیس پردھان منطری جی کے پرتنوں کے قارن سے یو اینو نے اس کو موٹے اناج کا ورش انگریج جی میں ملیٹیئر یہ کہا ہے تو اس ورش میں ہم کو موٹا اناج یہ شریر کے لئے بہت اپیوگی ایک تتو ہے اس کام کو پیوگ کرنا چاہیے اس سے ہمارے شریر میں بیماریاں کم آتی ہیں اور بہت تو خان پانے ایسا ہے جس سے ہماری جو بیماریاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتی ہیں تو اس ملیٹیئر کے ناتے سے اپنے گھروں میں جو باجرہ ہے چاہے اس میں اور جو اناج ہمارے ہیں ان کا اپیوگ کر کے اور ہم اس کا ایک پرکار سے ملیٹیئر کا ایک ورش یہ منائیں اور ہم لوگ اس وشے کو آگے بڑھاتے ہوئے ورش میں آنے والے ورش میں ہم کیسے اور زیادہ محنت سے کام کر سکیں یہ سنکل بھی مجھے لینا ہے پہلے بھی آپ کے ساتھ چل کر کے ہم لوگ آگے بڑھے ہیں ابھی بھی اس زیادہ کو آپ کو ساتھ لے کر کے آگے بڑھیں گے مہدی جی نے کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس تو اس بات کو لے کر ہم سب مل کر پردیش کے اطمئے سوچیں اور کیسے ہم اپنے سوارتھ کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے دارے سے اوپر اٹھ کر ویچار کر کے سب کے ساتھ سب کے وکاس میں سب کا پریاس اور سب کے لیے کام کرتے ہوئے آگے بڑھیں یہی آپ سے نویدن کرتے ہوئے پناہ آنے والے نووش دوزار تئیس آپ سب کے لیے بہت بہت منگل ہو بہت بہت شب ہو میری اور سے آپ کو بہت بہت بدھائی بہت بہت شب کاملہ موسیقی